اس میں بھی آپ ہماری تھوڑی رینبار فرمائیں کہ سیم پارٹیز کے درمیان جو سیول میٹر ہوتا ہے اور فیملی میٹر ان کو کلک کیا جا سکتا ہے اچھا اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات پتائی بیسیکلی سیم سبجیکٹ میٹر سیم پارٹیز تو ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ سیم سبجیکٹ میٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب جیسے دیکھتے ہیں آپ کے سیم پارٹیز اور سیم سبجیکٹ میٹر میں آپ دیکھتے ہیں تو فیملی کیس اور سیبل کیس میں سبجیکٹ میٹر سیم نہیں ہوتا سیبل کیس میں ہو سکتے ہیں ان کے کلیم ہی الگ ہو انہوں نے کوئی ادھار لیا ہو کوئی پروپٹی کا ایشیو ہو کوئی دیکھر لیندن ہوگا اس میں پارٹیز تو سیم ہوں گی لیکن اس میں بیسیکلی سبجیکٹ میٹر سیم نہیں ہوگا اس کو ڈیفائن کیا کہ اگر آپ ججمنٹ دیکھیں گے دوزار تیس ایسی ایم آر ون زیرو زیرو ٹو دوزار تیس ایسی ایم آر ایک ہزار دو پیج پہ یہ بتایا گیا یہ ڈیفائن کیا گیا کہ کیونکہ اس میں سبجیکٹ میٹر لگ ہوتا ہے دونوں میں اس لیے اور دونوں کوٹ کی جوریزڈکشن علاق ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کوٹ کی جوریزڈکشن ہی کیونکہ علاق ہے تو اس لیے دونوں کلپ نہیں ہو سکتے فیملی کوٹ جو ہے وہ چلتے ہی فیملی سوٹ چلتے ہی فیملی کوٹ میں اس کی اختیارات جو ہیں ہم فیملی جج کو ہیں اور جو سبل کوٹ ہے وہ تو سبل کوٹ میں چلے گا سبل کے سبل کوٹ میں چلے گا اس لیے یہ دونوں کوٹ کی جوریزڈکشن علاق ہے جب دونوں کوٹ کی جوریزڈکشن علاق ہوگی تو یہ اگٹھے نہیں ہوں گے اسی طرح اس کی اگزمپل ایک اور لے لیتے ہیں کہ جیسے سیم پارٹس کے درمیان ایک کے درمیان سوٹ فر ریکووری ہے سمپل سی پی سی کے تحرم اور سیم پارٹس کے درمیان آرڈر تھرٹی سیمن کے نگوشیبل انسٹرومنٹ کا بھی گیس چال رہے ہیں اب کیونکہ اس میں سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ علاقہ جائے گا اور کوٹ کی جورسڈکشن علاقہ جائے گی جیسے آرڈر تھرٹی سیمن میں جو اختیار ہے وہ لرنڈ ڈسٹرک جج کو ہے ڈسٹرک کوٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ آرڈر تھرٹی سیمن کے تحرم سوٹ کو ٹرائل کرے سمیلرلی ریکووری میں سیمپلی وہ سیبل جج کو اختیار ہے تو یہ دونوں سوٹ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے آرڈر کے دونوں سیبل ہیں آپ نے جو سوال کیا سوال بڑا خوبصورت ہے اس میں تو کوٹ کی جورسڈکشن علاقہ ہے کہ کوٹس ہی علاقہ ہیں اسی طرح یہاں پہ کیونکہ دونوں اس میں فیملی کوٹ ہے اور سیبل کوٹ ہے اس میں آکے دونوں سیبل کوٹس میں ہی چلیں گے وہ ڈسٹک جج بھی بطور سیبل جج کے ہی پر فارم کر رہا ہوگا وہ سی بی سی کے تحت اپنی پاس کو یوز کر رہا ہوگا اس کے باوجود وہ کلب نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں سبجیکٹ میٹر علاقہ ہے اور اس میں کوٹس کی جورسڈکشن علاقہ ہے اس میں اس لیے اس میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ آپ کو کنسولیڈیشن کے مطلق آپ دیکھیں گے تو آپ کو پی ایل جے دوزار تئیس لاہور ملتان بنچ کی ججمنٹ ہے یہ اس کو دیکھئے گا اس کے بعد دوزار چھے سی ایم آر ون ٹو سکس ٹو یہ دونوں ججمنٹ آپ دیکھ لیں گے تو کنسولیڈیشن کا جو کویسچن ہے اس میں بڑا زبردست طریقے سے دیفائن ہوئے تو کنسولیڈیشن اف سوٹس کا جو ہے وہ آپ کا یہ ان دونوں کو دیکھیں گے اور جب اس کے ساتھ آپ ملا کے دوزار تئیس دوزار تئیس اس ایم آر ون ٹو کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو اس میں مل جائے گا تینکیو